جج صاحب اس بچی کے اوپر جو ہے وہ الزامات لگا رہے ہیں اس بچی کے سر کے زخم اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ اس کے سر کے زخم کے اندر کیڑے پڑ چکے ہیں اس واقعے کو اگر دیکھا جائے تو یہ چائلڈ ٹرافیکنگ اینڈ چائلڈ لیبر کا کیس ہے ہم امید کرتے ہیں کہ اس کیس کو ایک اگزامپل بنایا جائے گا اس ایف ای آر کو اتنا مضبوط بنایا جائے کہ کل کسی بھی طرح سے اس کیس کو جو ہے وہ کمزور نہ کیا جائے اس بچی کے حوالے سے اس کو انصاف ملنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں سید کوسر عباس انفو نیوز نیٹ ورک کے ساتھ آپ کے سامنے ایک دعا پھر حاضر ہیں ناظرین پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بڑے ایک اس طرح کے دل خراش قسم کے واقعے ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جس کو سوچ کے بھی انسان کو رونا آتا ہے لیکن آئی رون نو وہ لوگ جو اس طرح کے واقعات کرتے ہیں ان کو آخر کیوں یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ کسی کے بچے کی اوپر ظلم کر رہے ہیں کسی کی بچی کی اوپر ظلم کر رہے ہیں کسی کی عورت کی اوپر ظلم کر رہے ہیں کسی کے مرد کی اوپر ظلم کر رہے ہیں آخر ان لوگوں کو رات کو نیند کیسے آتی ہے اسی طرح کا واقعہ بڑا ہی دل خراش واقعہ ابھی اسلامباد کے اندر ان کے گھر پیش آیا کہ جنہوں نے لوگوں کو انصاف دینا ہے ایک سیول جج صاحب جو ہیں ان کے گھر پہ یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ ایک چودہ سالہ بچی جس کو انہوں نے اپنی گھر میں گھریلو ملازمہ رکھا ہوا ہے اس بچی پہ ان کی بیوی نے تشدد کیا اور اتنا تشدد کیا اور کتنے عرصے سے اس کے اوپر تشدد کیا جا رہا تھا کہ اس بچی کو سر کی اوپر مختلف جگہوں پہ بہت ساری چوٹیں آئیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بازو اور اس کی ٹانگوں میں مختلف قسم کے فریکچرز جو ہے وہ سامنے آئے اس بچی کے پیرنٹس کو فون کر کے ترہا دی جاتی ہے کہ بچی کام صحیح نہیں کرتی اس کو واپس لے کر جائے آجائے اس کی بچی کے جب پیرنٹس آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی بچی کو ایک کمرے میں بند کیا ہوا ہے رونے کی آواز آ رہی ہے اس کے کمرے سے اور جب وہ جا کر اپنی اس معصوم بچی کو دیکھتے ہیں تو وہ بچی آگے زخمی حالت میں پائی جاتی ہے اس بچی کے سر کے زخم اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ اس کے سر کے زخم کے اندر کیڑے پڑ چکے ہیں اس کو یہاں سر اٹھا کر وہ غریب ماں باپ جب اس کو سرگودہ کی اسپتال میں لے کر جاتے ہیں تو وہاں پر اس کو ٹریٹمنٹ پروپر جو ہے وہ اہلیت وہ ہسپتال نہیں رکھتا جس کی وجہ سے اس کو لاہور کے جنرل ہسپتال میں شفٹ کیا جاتا ہے چائلڈ پروڈکشن بیورو پنجاب اس حوالے سے اپنا رول پلے کرتا ہے جو نیشنل کمیشن آف دی رائٹس آف چائلڈ ہے وہ اپنا رول پلے کرتا ہے اور اس بچی کو لاہور کے جنرل ہسپتال میں جو ہے وہ زیر علاج اس وقت وہ بچی وہاں پر موجود ہے اس بچی کے اوپر اتنا تشدد کیا جاتا ہے رزوانہ اس بچی کا نام ہے کہ اس بچی کے جسم کے مختلف حصوں میں بڑے سیریس نویت کے تشدد کے نشانات موجود ہیں اور جب اس جج صاحب سے بات کی جاتی ہے تو جج صاحب الٹا وکٹم بلیمنگ جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ چودہ سالہ جو معصوم بچی جو غریب ماں باپ کے گھر سے ان کے گھر پہ سہارا لینے آئی اور یہاں پر ملازمت کر کے اپنے گھرولوں کا پیٹ جو ہے وہ پوجہ کرنے آئی اس بچی کے اوپر شدید تشدد کو کنڈم کرنے کے بجائے جج صاحب اس بچی کے اوپر جو ہے وہ الزامات لگا رہے ہیں کہ اس بچی نے گملے سے مٹی کھا لی اس بچی نے ہمارے مختلف ایسٹس کو نقصان بچایا اس بچی نے ہمیں ہمارے گھر سے چوری کر لی اور اس طرح کے سارے کام جو ہے وہ کیا جا رہے ہیں ابھی جو اسلامت پولیس ہے اس نے اس کی اوپر ایک ایف ای آ ریجسٹر کی لیکن جب ہم ان کیسز کی بات کرتے ہیں تو یہ کیسز اصل حقائق تک نہیں پہنچا جاتا یا اس طرح کے جو بڑے گھروں کی بیویاں ہوتی ہیں یا بڑے گھروں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان غریب لوگوں کو کے اوپر تشدد جو ہے وہ ہمیشہ سے کرتے ہیں اور الٹی میٹلی ان کو کسی بھی طرح کی سزا نہیں دی جاتی اس سے پہلے بھی دوہزر سولہ میں ہم نے طیبہ کیس کو دیکھا کہ اس کے حوالے سے بھی کوئی خاطر خواہ اقتماد جو ہے وہ عدالتوں نے نہیں کیے اب ایک اور واقعہ ہوتا ہے اس واقعہ کو اگر دیکھا جائے تو یہ چائلڈ ٹرافیکنگ اینڈ چائلڈ لیبر کا کیس ہے اور اس میں جو ایک شخص جس کے ذریعے بچی یہاں پر آئی یقیناً وہ بھی قصور بار ہے اس کے خلاف بھی ٹرافیکنگ ان پرسنز کی جو سیکشن 3 ہے اس قانون کی وہ اپلائے ہونا بنتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ جج صاحب اور ان کی اہلیہ ہیں اس کی اوپر بھی ٹرافیکنگ ان پرسنز کا جو سیکشن 3 اس ایکٹ کا ہے وہ اس بھی اوپر لگانا بنتا ہے جبکہ پولیس نے ابھی تک سیکشن 342 اور سیکشن 506 کے تحت جو ہے وہ فار ریجسٹر کی جبکہ اس کی اوپر ٹرافیکنگ ان پرسنز کا جو کیس ہے وہ بھی بنتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 337 جس میں کیونکہ اس بچی کی اوپر بقاعدہ زخموں کے نشان ہے ہڈی فریکچرز کئی ہڈیاں اس کی فریکچر ہوئی ہیں اور یہ سارے کے سارے جو سیکشنز ہیں وہ اس کی اوپر اپلائے ہوتے ہیں تو کیا جو انصاف کی کرسی پہ بیٹھ کر دوسروں کو انصاف دینے کی توقع لوگ ان سے رکھتے ہیں کیا وہ آج اپنے ہی کلیک کے خلاف جو ہے وہ کوئی اس طرح کی اگزامپل سیٹ کریں گے کہ یہ جو جج صاحب ہیں جنہوں نے جن کے گھر سے اس بچی کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اس بچی کے حوالے سے اس کو انصاف بھی ملنا چاہیے رزوانہ نام کی یہ بچی جو ہے اس کو بقاعدہ طور پر انصاف بھی ملنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اس وکٹم کے ساتھ ریاست کو کھڑا ہونا چاہیے اور ریاست کو پارٹی بننا چاہیے اس وکٹم کے لئے اور ریاست کو سپورٹ کرنی چاہیے اس وکٹم کو کیونکہ جب ہیومن ٹرافیکنگ کی بات کرتے ہیں چائلڈ ٹرافیکنگ کی بات کرتے ہیں جب بانڈڈ لیبر کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ سارے کے سارے کیسز اس میں سٹیٹ کا کام ہے کہ لوگوں کو فسلیٹیٹ کرے اس کی اوپر ریلیونٹ سیکشنز کو ایڈ کیا جائے اور اس ایف ای آر کو اتنا مضبوط بنایا جائے کہ کل کسی بھی طرح سے اس کیس کو کمزور نہ جو ہے وہ کیا جائے اور اس کو جو ہے وہ اتنا مضبوط کیا جائے کہ اس کو ایک اگزامپل سیٹ کیا جائے سے پہلے بھی جب ہم سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جب ریپورٹ ہم دیکھتے ہیں یا پاکستان کے اندر اوبرال کنوکشن ریٹ دیکھتے ہیں ٹرافیکنگ ان پرسنز کے کیسز کی تو یعنی کہ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے عدلیہ کے اوپر کہ آخر جو اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں جس میں لوگوں کی زندگیاں تباہ کی جا رہی ہوتی ہیں جس میں غریب معصوم جو بچے ہیں جو خواتین ہیں جو مرد ہیں ان کی اوپر اس طرح کی ایکسپلیٹیشن کی جا رہی ہوتی ہے اس کی اوپر زیرو ٹولرنس پالیسی رکھ کے اس کے خلاف سیریس ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا ہم امید کرتے ہیں کہ اس کیس کو ایک اگزامپل بنایا جائے گا اور اس کے خلاف ایک سیریس کاروائی جو ہے وہ کی جائے گی اور آئندہ آنے والے بچوں کو جو ہے وہ ہم محفوظ بنا سکیں گے اور محفوظ پاکستان ہر شہری کے لیے بنا سکیں گے مزید اس کیس کے حوالے سے جو ہے وہ اپ ڈیٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دیکھتے رہیے انفو نیوز نیٹورک مزید اس کی حوالے سے جو ہے مزید اس کیا